بعض لوگوں کی رائے ہیں ایک دفعہ اگر کی کسٹہ کیا گیا پر جہاں سی اس نے کھانا پھینکیا اور لوگ پکھے سن کارکو چار پانچ ساتے دن نے پکھے سن انہا رش کی تا ایک سائر پر ہی اگرانا کھانا جیٹھو گیا لبیا سکی اس سابنالوی وزن ایک سائر پر اہزہ کسٹی جڑی ہے اس سابنالوی بازے لوگوں کے تاثرات ہے اسلام علیکم دوستو امید کرنا میں سونا دوست نبیل الطاف تے تسان تکیرو اپنا یوٹیوب چینل تا فیسو پہی نبیلز انٹرٹین تے جناب خطہ کشمیر ملک پاکستان تے دیار غیرش بسنے لے تمام مارے مسلمان پہنا پر آنکہ ماری طرف ایک مرتبہ پھر عید ری بہت بہت مبارک بات آج عید نہ جڑا سنا کشمیر ہے اسنا دعا روز ہے آج نہ جڑا اسنا عید نہ دعا دے ہے اسنا دیڈکیٹ کرسا جناب سانے یونانی شہید ہونا ہے لے مارے مسلمان پاکستانی تک کشمیری پر آنکہ آج میں بلکل موجود ہوں اپنے گرانے اندر ایک بہت بڑا سانے رنما ہویا جسی جی اصلا ایک گران خاص بلخصوص بہت بڑا نقصان ہویا جسی جی تقریبا پنجی تو تری جڑیاں او مارے گرانیاں قیمتی جانا زائے ہوئیاں اور جانا ہمی اوک جڑے جوان بچے سے اور سب تو بڑا سانے اب مارے نزدی کیا کہ اب تک اے بھی ڈیکلیئر نہیں ہونا پہا ہے ایک اگر میں جنرل گال کروں بے شمار نیوز ایچ بھی باقی جڑی یونانی گورنمنٹ ہے انہوں میں یہ چیز ڈیکلیئر کی تھی کہ جڑے بندے اصلا سیو کر سکے ہیں اے ان باقی جڑے بندے نو فوت ہو چکے لیکن گھرہ لیاست ہے اور اصلا اس ملکی اس دیسی اس گرانچ رہنے لیاست ہے کہ بہت بڑا سانے ہے کہ اگرچہ انہوں نے ڈیکلیئر کر چکے ہیں کری چکے ہیں کہ تس نے بچے جڑے ہیں اور فوت ہو چکے ہیں لیکن دل جڑا ہوئی چیز ایکسپٹ نہیں کرنا پہا تمام جتنے بھی جوان سن اور ماری ایج نے سن ایون انہوں نے کافی سارے جڑے میرے بائیس انہوں نے میرے کلاس فیلوز ہوں جنرلی وجہ تو اصلا جڑا پورا خطہ ہے وہ بہت زیادہ سوگ نہیں آ لیتی جائے اور خاص بلخصوص اصنی عوام بھنڈلی جڑی ہے وہ بلکل ایک سناٹا چھایا اسٹے میں موجود ہوں جناب اصنی جڑا ہائی سکول ہے بھنڈلی ہوتھ ہے اور آج ایک اتھا چھوٹا جہا جڑا کنونشن سی لبریشن فرنٹ رہی طرف ہوں جس نے سانے یونانی جڑے شہید ہوئے انہوں نے جڑے لوائکین انہوں نے امدر دی ہے ایسٹا ایک چھوٹا جہا کنونشن انہوں نے انعقاد کیتا گیا سی اتھا میں آیاں اور اشنے نے مقصد ایسی کہ آج پتا کیتا جائے ایک عام عوام کلوی تأثیرات کین دے جہاں جڑے تمام انہوں نے لوائکین انہوں نے کارنے لوگ انہوں نے کلو پتا کیتا جائے کہ بیسیکلی جڑائے موتن سفر ہے میں تھے اس کی موتن سفر آقصہ میں اس کی ڈھنکی ناخلہ کے شروع کس طرح ہویا قدو ہویا اور آج تک ایدنا دعا دین ہے اس سانے رونما ہوئے ہیں ہمیں تقریباً ایک مینہ نہ جانا پیا آج تاک جڑی ہیں او مساد کا اطلاعات کین کہ بیسیکلی یہ جڑا معاملہ پیش کس طرح آیا کوشش کرساں کہ اس پر جتنی کوئی واضح قسم نہیں ہے جڑے دلائلن او کی نہیں تک تو سان تک پہنچائے جن تا جڑے عام عوامن انہوں نے تأثیرات اس ڈھنکی نا بارے نلکین آج نی ویڈیو پھر ایک مرتبہ جس طرح لیں اتنا بڑا سانے رونما نسی ہویا اس تو پہلا میں میں ڈھنکی کی نہیں رونک تھا مست ہے بہت شمار ویڈیوز کریئٹ کیتے ہیں ڈیفرنٹ سپارٹس پر جائیتے ہیں لڑکیں ٹریس کیتے ہیں جنہیں ڈھنکی لائی ہیں انہیں یہ سٹوریاں شیئر کیتے ہیں لیکن اس واقعے جڑا رونما ہونا سی اور آج نی ویڈیو بھی سپیشل صرف اس وجہ تو کریئٹ کر ساں کہ باقی تمام جتنے بھی جوان جتنے بھی لوگ مگی تکڑے پہ ہیں خدا راجڑہ موتنو سفر ہے اس کی ناپناو بہرحال زیدہ اس پر میں گالنکار لگا جڑے اپڑے جتنے بھی لوگ تھا اس سے انہوں کو پتہ کر ساں کہ معاملہ ہے کیسی کس طرح پیش آیا اس تو پہلے جلی کسٹین آتسا ہویا یہ پہلے سنا گیا ہے وہ دکھا تھا ایسا نہیں ہے ایٹلی یعنی سیدھا ایٹلی یعنی ورس کتابہ نہیں ایسا ایتنی قبول نہ کر رہے گئے وہاں پر رستے چاہے پتہ نہیں رستے چاہے جو نال یا کس طرح انہوں نے کو رسہ اس کی ڈالیا تو اس کی دوبائی آگیا اس تو لاوہ چاچا کیا ہے اطلاع ایک تا ایک دیشہ ہوئی ہے کہ انہوں نے سیبٹ نہیں کیتا تھا کشتی رسہ بائی در دوبائی اس تو لاوہ حسنے جڑی آم با ماں میں اس تو لاوہ حسنے جڑی آم با ماں میں اس تو لاوہ حسنے جڑی آم با ماں میں اسلام علیکم جی میں محمد جمیر آگزاد کشمی سے با رہے بات کر رہا ہوں یہاں ہماری کشتی روبی ہے یونان میں وہ اس میں ہمارے بائی نوجوان جو بھی ہلاک ہوئے اللہ تعالی ان کو جنر و طرف فردوس میں عالم قام اور ہمارے برندری اس لائکے میں ہمارے برندری اس لائکے میں بہت ہی غم خان افصور لاکھ لاکھ واقعہ ہم زدہ لوگ ہیں آج کشتی روبی ہیں تقریباً ایک باہ ہو چکا ہے اس میں سے ابھی تاک ہمارے نوجوانوں کا کوئی علم نہیں کوئی پتہ نہیں ملا کہ کدھر آیاں کہاں جس کشتی روبی ہے اس میں سے ہمارے نوجوانوں میں سے ایک دو آدمی بچے ہیں جنہوں نے ان کا کہنا ہے کہ ہماری کشتی روبی ہیں تو بہنے ہماری مجیرے یہ کوئی علم کشتی روبی ہے ہمارے نوجوانوں سے وہ کشتی کے نیچے والے خانے میں تھے اور میں بھی باہر تھا اور جب کشتی روبی ہیں میں نے چھلانگ لگائی چھلانگ لانے کے بعد میں نے دیکھا کہ میں تہرنے کے بعد کشتی کو پکڑیا اور اس پر اپر چڑ گیا اور باقی جو نوجوان ہیں باقی میرے ساتھی ہیں جو ان کا کوئی علم نہیں ٹھوٹا سا گھون ہے تو آج بیس سے پچیس پچیس دن گزر گئے ہیں کہ ایک آدسہ ڈیرون ملک پیش ہے جو ہمارے بچے یہاں سے رزق اور روزگار کی خاطر کیے تھے تو اتنے دن یہاں سے اچھلے تو ڈیرڈ ماہ کے اندر اندر وہ لیبیا سے کشتی پر سوار ہو گئے جس کشتی پر بیٹھے ہیں اور وہ کشتی راستے سے ڈی ٹریک ہو گئی ہے سننے میں یہ آیا ہے کہ وہاں پر گروپ ہوتے ہیں پچاس کا ہوں ستر کا ہوں یہ جو ایجنٹ لوگ ہوتے ہیں ان بچوں میں سے ایک یا دو بچے تیار کرتے ہیں اور پھر اس سے یہ مئیدہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کشتی منزل پر پہنچ گئی تو ہم آپ سے پیسے نہیں لیں گے جب وہ یہاں سے چلے ہیں لیبیا سے بیٹھے ہیں تو ان بچوں نے گھر پر اطلاع دی ہے کہ آج ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو ہمارے لئے دعا کرنا ہے والدین سے کہا ہے کچھ دوستوں کو انہوں نے میسیج کیے ہیں کچھ اور بھی یہاں تک ان کے رنمائی تو انہوں نے اصل کی ہے لیکن جب وہ چلے ہیں راستے میں تو گھر اطلاع آتی رہی ہے کہ تین سے چار دن تک یا پھر آگے جو ہمارے بچے بھائی ہیں وہ یہی بتاتے رہے ہیں کہ چھانمے گھنٹے اس کی منزل ہے کچھ ہٹتالی گھنٹے کہہ رہے تھے منزل ہے تو جب کہیں اس کی عادی منزل ہوئی ہے تو وہ راستے سے ڈی ٹریک ہو گیا ہے اور کمپاس غلط ہو گیا جس پر ہم سفر کرتے ہیں تو وہ سیدھا یونان کی طرف چلا گیا ہے اطلاع کے مطابق یہ ہے کہ یونان کے پانی میں کم آج کم دو دن وہ کشتی کھڑی رہی ہے اس کا انجن فیل ہو گیا ہے تو پھر اس نے یونان گورمیٹ سے اس گاڑ سے رابطہ کیا ہے لیکن انہوں نے کوئی مدد نہیں کیا ہے بلکہ دو دن دیکھتے رہے ہیں پھر دو دن کے بعد جب دیکھا ہے کہ کشتی ڈوب رہی ہے تو انہوں نے کوشش کی ہے سننے کے مطابق کہ انہوں نے کوئی چھک ڈالی ہے جس طرح عام ٹریکٹر ہو یا ٹرالی ہو اس کے پیچھے گاڑی لگا کر تو خراب ہو بلکہ شاب میں لے جاتے ہیں یا کسی اور طرف لے جاتے ہیں تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ اسے سیڈ پر لگانے کے جب وہ ٹھیک لگی ہے انہوں نے کشتی کو ٹر کیا ہے تو تمام بچے خوف کے مارے ہوئے ڈیٹھ دو مینے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب چلے ہیں تو وہ بوکھی پیاسے تھے تو خوف سے وہ جب بغدر مچی ہے ایک طرف گئے تو کشتی ڈوب گئی ہے یہ جو سننے میں ہے کہ ایک سو چار بچے ہیں جو وہ زندہ بچ گئے ہیں اسیس ڈیٹھ بڑھی ہیں انہوں نے نکالی ہیں لیکن وہ بھی یہ ہوئے کہ انہوں نے چھلانگیں لگائی ہیں تو ساتھ ہی ان کی جو کشتیاں تھی ہیلپ کے لیے تو وہ آئے ہیں تو انہوں نے نکالا ہے لیکن بڑی دیر کے بعد انہوں نے پریشن کیا ہے تو زندگی تو اللہ دیتا ہے لیکن شاید اگر وہ کوشش کرتے تو ہمارے بچے بچ جاتے لیکن انہوں نے کوشش نہیں کیا ہے تو آج بھی اتنے دن ہو گئے ہیں کہ بندلی کے اندر آج عید العزاء کا دوسرا دن ہے لیکن صفح ماتم بچھا ہوا ہے تو ہر گھر میں یہی ہے کہ جب کسی گھر میں جاتے ہیں تو وہاں پر چیخ چلا رہے ہیں تو نہیں ہے کسی کی اتنی منت پڑتی اور پھر ہم گھر سے واپس آلے جاتے ہیں لہذا ہماری گورنمنٹ پاکستان سے یہی اپیل ہے کہ اگر وہ زندہ بھی زندہ کی تو ہمیں امید ختم ہو گی چکی ہے لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے وقت آقا میں ان کے پاس سورسیں فنڈ ہیں وزارتیں خرجہ اجرائے تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے بچوں کی ڈیڈ باڈی کی بھی شناخت ہوتی ہے تو وہ واپس لیں تاکہ گھر والوں کو یہ تو امید ہوتی ہے کہ ہمارا امانہ ہے ہمیں قبرستان ہوتا ہے ملکہ علاقے میں دفنہ دیتے ہیں چلو عید ہو جمع ہو تو پھر وہاں پر ہم جاتے ہیں دعا کرتے ہیں تو تھوڑا بہتا یہ ہم لوگوں کو یا گھر والوں کو سارا ہو جاتا ہے کہ ہمارے بچے یہاں پر مدھون ہیں تو یہ جو موت واقع ہوئی ہے ہم سب پرشانے کی حالت میں مبتلا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کیسا لطموں میں ہوں گے کیا ہوگا کیا ہو رہا ہے کہ انسان ایک امید پر قائم رہتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی عادثاتی موت ہے کہ سمودر کے گرائیوں میں اگر ہیں تو ہمیں امید بھی نہیں ہے کہ ان کی ڈیڑھ بڑیوں بھی ہوں گی پہچان بھی ہوگی لیکن جب تک یہ والدان زندہ ہے یہ صدمہ ان کو کبھی بھی برداشت نہیں ہوگا اور صدمہ ہمیشہ کے لئے رہے گا جیتا دوستو ایک چھوٹا جہا جڑا میں سرمینہ کے ایک ایک جڑا معاملہ پیش ہے اس نے تلافی تکیس ہے صورت ممکن نہیں ہے لیکن عام عوام تک مقصد اے سی کہ اس گل کی پہنچانا اس میسج کی کنوے کرنا کہ مسئلہ کیسی کس طرح پیش ہے اور جس طرح میں اس نے درستی کہ ایک چھوٹا جہا کنوینشن سے اس نہ جڑا ٹائم ہے دو بجے نہ سیلیکٹڈ سی لیکن تین ہوئی چکے اب تک جڑا کنوینشن نہیں ہویا میرا کس ہے بندے نال کونٹیکٹ بھی نہ سی موسٹ پراببلی کہ جڑا کنوینشن ہے ایک چھوٹی جی کوشش کعوی سمجھینو کعوی سی کہ ازار جڑی یکجیتی ازار تازیت جڑے اس نے بائی شہید ہوئے انہیں والدین نال انہیں لائکین نال اللہ پاک جڑا انہ کی سبر دین اور سبر پر عجر عظیم دین آج یہ جڑی ویڈیو اس کی میتھا کرنا پر ختم بگی دیس ہو جہازت اپنا رقص و خیال اللہ نے کے بعد موسیقی